اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید مباحلہ کا روز جو ہے وہ ایمہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً پنجتن پاک کی فتح کا دن ہے دین اسلام کی عیسائیت پر فتح اور نصرت کا دن ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایمہ اہل بیت علیہ السلام پنجتن پاک کی کامیابی اور ان کی فضیلت ہمارے سامنے رونما ہو کر روشن ہو کر آتی ہے اگر آپ دیکھئے تو وہ ہستیاں جو میدان مباحلہ میں جا رہی ہیں ان میں سب کے سب سردار نظر آتے ہیں اپنی جگہ پر رسول ہیں تو وہ انبیاء کے سردار ہیں امیر المومنین علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں تو وہ عوصیہ کے سردار ہیں شہزادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اگر ہیں تو وہ چنت کی اور تمام عورتوں کی سردار بن کر جا رہی ہیں اور جو دو بچے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام وہ بھی جوانان جنت کے سردار بن کر جا رہے ہیں میدان مباحلہ میں تو اگر یوں سمیٹ کر کہا جائے ایک جملے کے اندر کہ سارے ہی سردار میدان مباحلہ میں پہنچ گئے اور سب کے سب جو اصحاب تھے ازواج رسول تھیں جو دوسرے سارے امت کے افراد تھے وہ مدینہ میں رہ گئے اگر آپ اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کریں کہ سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت میں پروردگار نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے اے ایمان لانے والوں تمہیں دو کام کرنے ہیں ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے دوسرا جو تمہارا اہم کام ہے جو اللہ کی طرف سے امر ہے وہ یہ کہ تم صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤں تو اب ہمیں تاریخ کے اندر یہ دھوننا چاہیے کہ وہ سچے جو واقعہ تن سچے ہوں جسے پروردگار سچا کہے وہ کون سے سچے ہیں وہ صادقین کون سے ہیں تو ہمیں واقعہ مباحلہ کے اندر وہ سچائی نظر آتی ہے ابو ذر غفاری جو رسول کے ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی سچائی کی صفت کو اس طرح سے پیغمبر نے بیان کیا کہ زمین نے کبھی ایسے شخص کا بوجھ نہ اٹھایا اور آسمان نے کبھی کسی انسان پر سایا نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو یعنی یہ سچائی کا ایک علا ترین میار ہے جو اصحاب رسول میں سے پیغمبر نے ابو ذر کے لیے قرار دیا لیکن جب میدان مباحلہ میں جا رہے ہیں جہاں پر دین کا دفاع کرنا ہے جہاں پر دین کے حوالے سے سچائی کو واضح کر کے عاشقار کر کے دکھانا ہے کہ کتنا یہ دین حقانیت پر مبنی ہے سچائی پر مبنی ہے تو وہاں ابو ذر جیسے سچوں کو بھی چھوڑ کر کے پیغمبر نے ایسے لوگوں کی سچائی کا انتخاب کیا کہ اگر فاطمہ زہرہ بچوں سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ اے بچوں تمہارے لباس جو ہے وہ درزیوں کے پاس ہیں تو اسے بھی پروردگار رد نہیں کرتا ہے اور رضوان جنت جو ہے وہ جنت سے حسنین علیہ السلام کے کپڑے لے کر آ جاتا ہے تو ایسے سچے جب میدان مباحلہ میں آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دین کی نسرت اور فتح اور کامرانی دوسرے دین اور مذہب پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے خود سیدہ کونین کے حوالے سے اگر فضیلت کو آپ دیکھئے میدان مباحلہ میں کس طرح سے شہدادی کونین کی فضیلت ہمیں واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دین اسلام میں ایک عمومی اصول اور قانون ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوا کرتی ہے جب بھی کہیں کوئی دعویٰ ہو جائے اختلاف ہو جائے اور اس کے حوالے سے گواہی پیش کرنی ہو تو ایک مرد اگر گواہی دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی چاہیے لیکن جب دین پر گواہی دینے کا وقت آگیا کہ دین اسلام ہی سچا اور حق مذہب ہے تو وہاں پر آپ دیکھئے تناسب کس طرح کا ہے کہ چار مرد جا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک اکیلی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں اور ان کی گواہی بھی اسی طریقے سے ہے جیسے کہ مردوں کی گواہی سبحانہم اللہ شکریہ